کہ اگر ایم ایم اے کی تمام جماعت یعنی امپریشن وہی دیتے ہیں اگر سب نے یہ کہہ دیا کہ جناب بس آپ حکومت چھوڑی ہے اور ایم اے میں ہو گئی بات تو پھر میں چھوڑ دوں گا آپ نے دو ٹوک بات کی کہ مولانا صاحب حکومت چھوڑے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہ وہ چھوڑے ہیں جہاں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری پالیسی انٹی امریکہ ہے جو اس پالیسی کے ساتھ پوری طریقے سے چلے گا وہ ایم اے میں ہوگا یعنی فضل امان صاحب کی پالیسی انٹی امریکہ نہیں ہے پرو امریکہ پرو امریکہ یعنی اس لیے کہ وہ ان کی ریلیوں میں تو اتنی ہی شدت سے امریکہ مخالف نارہ لگتے ہیں نہیں وہ تو ریلی بھی نہیں کرتے اس موضوع پر کبھی کبھی اگر بیان آج ہے ہاں بیان کے حد تک ہے زیادہ سے زیادہ ورنہ وہ زیادہ جو ان کا کرکس ہے وہ تو یا اسٹریس ہے ایم فیسس ہے وہ تو زرداری کے ساتھ ہے جو آدمی زرداری کے ساتھ پالیسی کے حوالے سے تصویر کھچوائے گا وہ زرداری کو سپورٹ کرنے کا بواگ دوحل اعلان کرے گا نماز پر بھی پڑھاتے ہیں زرداری صاحب امامت کرواتے ہیں پریکٹیکلی بتائیں کیا کرنا چاہیے پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے اس کے 48 گھنٹے کے اندر پھر ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے ستمبر کے ایک مہینے میں جتنے ڈرون اٹیک ہو گئے اتنا مشرف صاحب کے پورے دور میں نہیں ہوئے تھے کیا کریں گرادیں مار گئے کیا کریں نہیں پہلی بات پریکٹیکلی تو یہ ہے جی پریکٹیکلی کیا ہے نا انہوں نے کہ آئل ٹینکرز اور جتنی سپلائی لائنیں نیٹوں کی بند کر دی حسین اقانی صاحب نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ریزنز کے بند کی ہے اس کیونکہ پریشانی کے بعد نہیں کھول دیں گے حسین اقانی کی ترقی میں رہا ہے ہو جائے گی ہو جائے گی ایک دو بیانات اور دیں گے اس سمت کے اندر لیکن یہ ہے کہ ان کو بلوکل ٹھیک معلوم ہے کہ وار آف ٹیرر ہماری جنگ نہیں ہے اس سے دسبرداری کے یہ بات صرف آفیہ کے یہ مسئلے پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں لوجسٹک سپورٹ نہیں دیں گے ہماری سپلائی لائن ہم تمہاری بند کر دیں گے وہ کہیں گے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے پھر آنا کہہ رہے لوگر بل کے تا ہے ساڑھے ساتھ بلین ڈالرز لینا قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر جتنی مہنگائی ہے جتنی بیروزگاری ہے جتنے بڑے فیمانے پر لا قانونیت ہیں ایک پتھر اور باندھ لیں گے لیکن کوئی جو رت رندانہ کا تو مظاہرہ ہوگا کوئی قوم کی خودی کا اور اس حوالے سے خودداری کا تو عنوان بنے گا اس وقت غیروں کی غلامی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے امریکہ کی غلامی میں اس وقت پاکستان ایکسپشنز ہیں کموں میں ساری مسلم ممالک کا یہاں ہے جی ہاں غلامی کا عنوان مختلف ہو سکتا ہے طریقے بارداد الگ ہو سکتا ہے لیکن ایک کا دکہ کو چھوڑ کر 56-57 ممالک جو ہیں وہ اس کی چوکھٹ پر سجدرید ہیں کون سا ملک ایک کا دکہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں سکھتا ہوں کہ ایران کو اس سے ایکزمٹ کیے جا سکتا ہے کسی درجہ میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو اس وقت فوری ذہن میں نہیں آرہا یا یہ کہ افغانستان نے اگر افغانستان پر بات کرنے کی زیادت ہو تو ڈفائی کیا ہے اور امریکیوں کو قدم جمعانے کا موقع نہیں مل سکا ہے افغانستان نو سال تو گزر گئے ہیں نہ حسابہ لادن کو پکڑ سکے نہ مولا عمر کو کوئی ٹھیس پہنچا سکے عرب ریاستوں کی کردار سے مایوس ہے جن کا اسلام میں خاص تشخص سے زائے ہماری بڑی قدرز ہر جگہ جو نظام بادشاہت کا یا شیرڈم کا موجود ہے مجھے یاد ہے کہ کنگ حسین اور جارڈن جو ہوا کرتے تھے ان کو ان کا جب انتقال ہوا ہے اور ان کا جنادہ ہوا ہے تو پانچ امریکی پریزیڈنٹس اس کے اندر موجود تھے جو بہت زور سے گویا باواد بلند یہ اعلان کر رہے تھے کہ دکنگ is dead and long live the new king تو یہ جمہوریت کے لمبردار امریکہ ہے اور یہ جو اپنے جس نے بڑے استحانات کیے تھے امریکہ پر اس کے جنادے میں شریک تھے تو اس لئے عرب دنیا میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہو خواب بھی دیکھتا ہو یا اس سندھ کبھی اتفاقاں حادثاتی طور پر نظر آتا ہو سب لوگ امریکہ کی پولیسیز کو ٹو کرتے ہیں انقلاب کی بڑی باتیں ہوتی ہے پاکستان میں کوئی کہتا ہے محبے وطن جرنیل آکے کر دیں خوشباز شریف صاحب کہتے ہیں خونی انقلاب آ جائے گا اگر یہ یہ نہ کیا تو پاکستان میں انقلاب کی باتیں کرنا پریکٹیکل ہے یا ہم نے انقلاب کو کچھ زیادہ رومنٹسائز کر دیا ہے کسی نام انقلاب آئے گا ان اوورنائٹ چیز ہے یہ جو تبدیلی اور انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا پہلا میسج تو یہ ہے بلکہ بوٹم لائن یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ سے لوگ بلکل اکتا چکے ہیں اس نے ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بات کر رہے ہیں یعنی چور بھی کہندے چور چور والی بات ہے کہ جب چور کی پیشے لوگ بھاگتے ہیں چور چور کہتے ہیں وہ بھی چلانا شروع کر دیتا ہے تاکہ شامل ہو جائے اور بچ جائے تو اس لیے جن کے خلاف انقلاب کو آنا چاہیے وہ خود جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی گویا اپنے آپ سے بھیزاری کا اعلان کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انارکی کو انقلاب نہیں کہا جائے لیکن جاگرداروں کو وڈیروں کو جس طرح الطاف حسین صاحب کہتے ہیں اور ان کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انقلاب کے والے سنوانا خاصے سٹیٹمنٹز ہیں ان کو ان کے مینوں سے نکال کر چوک پر لٹکانا ان کی لاشوال اس کو انقلاب کہتے ہیں یہ بھی انارکی ہے الطاف حسین صاحب کے اپنی بیان میں بڑا کانٹریڈکشن ہے اس لیے کہ جاگرداروں کی حکومت قائم کرنے میں ان کا بڑا رول ہے وہ مرکز میں نکل آئیں جاگرداروں کی حکومت سے تو جاگردار گر جائیں گے زمین کے اوپر انہیں اس بیان سے پہلے حکومت سے نکلنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور عوام نے میں رائٹ دیئے ہیں ہم کوئی بیک ڈور کے ذریعے تختیار میں نہیں آئے ووٹ دیئے عوام نے ہم اختیار میں آگئے ہیں پھر یہ بیان نہ دیں پھر جاگرداروں کے خلاف بیان وہ دے جو جاگرداروں سے فائدہ نہ اٹھاتا جس نے جاگرداروں کے ذریعے وزارتیں پکی نہ کی ہوئی جس کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ نہ ہو رہی یعنی کوئی ایک بات کہے نا ساری وکٹوں کے اوپر کھیلنا اور ہر جگہ اپنے آپی کو ملنے انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایرانی انقلاب کے بارے میں کیا جماعت اسلامی کی کیا رہا ہے کیسے دیکھتی ہے ایرانی انقلاب تو اپنے نتیجے کو پہنچ گیا ہے اس کو جتنا اپلیشیٹ کیا جا سکتا تھا ویلکم کیا جا سکتا ہے لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور بہرحال ایک امریکی حکومت وہاں پر قائم تھی اور بہت مضبوط بداہر ڈائنسٹری بادشاہت تھی اس کو عوام نے اکھاڑ کر پھیک دیا ہے تو بڑا جورت کا مظاہرہ کیا ہے لیکن ایران جیسے حالات میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ہیں پاکستان میں تو بہت سارے اسٹیٹیوشنز اب بھی کام کرتے ہیں میڈیا بھی کسی درجہ میں آداد ہے جوڈیشری نے بھی اپنے حصے کا کام کیا ہوا ہے مطمئن ہے جماعت اسلام میں جوڈیشری کے کرنٹ یہ انقلاب کے راستے کی رکاوٹ ہیں آداد عدلیہ اور آداد پرس یہ رکاوٹ ہیں اگر یہ بھی اندھیروں کے اندر گم ہو جائیں اور یہ بھی جس طرح پارلیمنٹ کام کر رہے ہیں سپریمیسی او دی پارلیمنٹ کہہ کر کوئی اس کی بات پر عمل ہی نہیں کرتا اگر یہ بھی اسی ڈائریکشن میں چلے جائیں تو یہ انقلاب کا راستہ ہموار کریں آپ پر کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب جو خیادت آگئی ہے مناور حسن صاحب وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے مجھے پتہ نہیں ہارڈ لائنر اور سوفٹ لائنر کس کو کہتے ہیں کوئی اس کی ڈیفنیشن ہوگی ہم درونز پر تو تنقید کرتے ہیں اور بلکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن جو لوگ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان پر تنقید کرنے کو تیار نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو ریزولف کرنا چاہیے دیکھئے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے جو لوگ صرف رد عمل پر بات کرنا چاہتے ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے درون غلط عمل ہے غلط عمل غلط رد عمل کو جسٹیفائے کرتا ہے چونکہ تم نے درون کے نتیجے میں میرے دس گناہ بے گناہ لوگ مار رہے ہیں اس لیے میں بھی پندرہ مار رہا ہوں درون حملے ایک ریاست کر رہی ہے اور نیٹو اور نون نیٹو الائید اف امریکہ کر رہے ہیں اس کا مقابلہ ریاست کو کرنا چاہیے اگر ریاست کرے تو حالات کی خرابی کوئی نہیں پیدا ہوگی اور ریاست نہ کرے تو بم دماغ کے جائز دیکھیں نا اگر ریاست نہ کرے تو پھر تو فری فر آل ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں صدر صاحب کی بڑی پاپلر اسطلاح ہے اگر مجھے مستعر لینے کی زیادت ہو اسٹریٹ ایکٹرز نون اسٹریٹ ایکٹرز جس سوسائیٹی کے اندر سارے کام نون اسٹریٹ ایکٹرز کرتے ہیں ہیلتھ کی ساری سکی میں نون اسٹریٹ ایکٹرز کی ایڈوکیشن کے ساری سکی میں نون اسٹریٹ ایکٹرز کی لاو ان آرڈر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے گارڈ کی کمپنیوں بنا دی ہیں آپ کو اپنی جان زیادہ عدید ہے تو اپنے ساتھ گارڈ رکھا کریں گھر میں بھی گاڑی میں بھی دفتر میں بھی نون اسٹریٹ ایکٹرز جان بھی بچاتے ہیں اب انہی نون اسٹریٹ ایکٹرز نے جہاد بھی شروع کر دیا ہے تو پھر یہ مولوی کے پاس پہنچتے ہیں صاحب فتوہ دیجئے کہ ریاست کی مرضی کے بغیر جہاد ریاست کی مرضی کے بغیر سارے کام ہو رہے ہیں جو ریاست کے کرنے کے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں جہاد بھی میں وہی بات کروں غلط عمل غلط رد عمل کو جسٹیفائی کرتا ہے آپ کا اثر میں سٹریسی جہاد کے خلاف ہے نا کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ہیلت کیس کی ریاست کیوں نہیں دیتی غلط ہے دینی چاہیے ریاست غلط تو ہے لیکن آپ نے کبھی ڈیبیٹ نہیں کی میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہے نہیں غلط کہتو رہے ہیں انڈیبیٹ تو کبھی نہیں کی اس کے خلاف چار شیٹ کریں نہیں کرتے نا بلکہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ law and order کا ہے نا مجھے بھی گارڈ کی ضرورت ہے نا آپ کو بھی گارڈ کی ضرورت ہے تو ایک ایسی ریاست کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ جہاد کرے گی لوگوں نے اگر جہاد شروع کر دیا یہ تو علماء بتائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا میں تو بم دماؤں کو پوچھ رہا ہوں تو یہ بم دماؤں کے جہاد ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ جہاد ہی سمجھ کے کرتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں علماء بتائیں گے نا لیکن میں سمجھتا ہوں غلط کام اتنا زیادہ ہو رہا ہے 99% غلط کام پر ہم بہت کم گفتگو کرتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ڈرون اٹیکس پر تم نے پہلی کنڈیم کر دیا لیکن آپ کا انٹرویو نہیں ہے نا انٹرویو تو میرا ہے تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ 99% جو غلط مثلا امریکہ کی مداخلت ہو رہی ہے امریکہ ڈرون تیاروں کے حملے کر رہا ہے امریکہ کے نتیجے میں ملیٹری آپریشن ہو رہا ہے امریکہ کے نتیجے میں ڈو مور ہو رہا ہے پوری 99% جو چیز ہے اس پر تم بات ہی نہیں کرتے ایک پرسنٹ بھی بات نہیں کرتے اور ایک پرسنٹ پر 99% بات کرتے اس انٹرویو میں ہم نے پہلے